موسیقی اسلام علیکم جی میرا نام خورم شہزاد سیال ہے اور میتھمیٹکس دیپارٹمنٹ سیٹی کاللیج آف سائنس اینڈ کامرس سے مجھو میرا تعلق ہے اس لیکچر میں فرسٹر کا سلیوز ڈسکس ہو رہا ہے اور پنجاب ٹیکس بک بورڈ کو ہم فالو کر رہے ہیں دیر سرنس چپٹر ہمارا فور کوارڈرٹیک ایکویشن چال رہا ہے اور ایکسرسائز فور پوائنٹ ایٹ ہم کرنے جا رہے ہیں تو فور پوائنٹ ایٹ کا ایک لیکچر ہمارا پیچھے ہو چکا ہوا ہے تو جن بچوں نے پریویس لیکچر نہیں دیکھا فور پوائنٹ ایٹ کا ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پریویس لیکچر دیکھ لیں جہاں پہ ہم نے سائملٹینیس ایکویشن کا پورا تعرف کروایا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ simultaneous equations کی ہمارے پاس 5 types ہیں جن میں سے 2 types ہم discuss کریں گے 4.8 میں اور further 3 types ہم discuss کریں گے 4.9 میں تو dear students type 1 جو ہے وہ ہمارے پاس question number 1 سے question number 7 تک ہے اور جو type 2 ہے وہ question number 8, 9, 10 ہے اور اس کے بعد پھر آگے 4.9 کا تعرف جب ہوگا تو وہاں پہ ہم discuss کریں گے تو یہاں سے آگے ہم نے کرنا ہے جی previous lecture میں question number 1 سے question number 3 تک ہم نے end کیا تھا اور اس lecture میں question number 4 سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں تو question number 4 میں بھی ہمارے پاس simultaneous equations ہیں ان کو ہم نے solve کرنا ہے تو dear students یہاں پہ میرے پاس ایک equation کیا ہو گئی linear equation ہو گئی x plus y is equal to 5 یعنی x کی power بھی 1 ہے اور y کی power بھی 1 ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی linear equation ہو گئی جو second equation ہے وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے 2 over x plus 3 over y is equal to 2 یعنی میں نے آپ کو previous lecture میں یہ بات بتائی تھی کہ جس equation میں real students x square آ جائے وہ quadratic equation ہوتی ہے جس میں y square آ جائے وہ بھی quadratic equation ہوتی ہے اور جس میں x into y والی term آ جائے وہ بھی quadratic equation ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پر جو اس وقت equation 2 آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نہ تو x square ہے نہ y square ہے نہ x into y ہے ایسی کوئی بات یہاں پہ اس وقت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم doubted ہیں کہ یہ quadratic equation ہے یا نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے اس کی shape کو صدح کرنا ہوگا اس کی requirement کے مطابق اس کی shape بنانی ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس type کی equation ہے تو solution اور یہاں پہ ہم from equation 2 equation 2 کو ہم use کرنے جا رہے ہیں اور equation 2 میں بچھو ہم نے یہ کیا کہ multiply both side by ان کا جو lcm ہے x اور y کا lcm وہ کیا بنے گا x y بنے گا تو x y سے پوری equation کو dear students ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی multiply کرنے جا رہے ہیں تو میں نے x y کو first term سے بھی multiply کیا x y into 2 over x plus x y into 3 over y is equal to x y multiplied by 2 both side کو میں نے x into y سے multiply کر دیا تو next بچھو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں x سے x کو cancel کیا 2 y بچ گیا y کو y سے cancel کیا باقی بچے گا 3 x اور 2 اس سے multiply ہوگا تو 2 x y ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد اگلی exercise میں یعنی اگلی slide پہ ہم دیکھیں گے تب تک آپ یہ note کر لیں لیکن اس سے پہلے بچھو آپ یہ دیکھیں کہ اس equation کو جب میں نے اس حالت میں لکھا تو میرے پاس x اور y والی term آ چکی تو اس کا مطلب ہے اس equation کے اندر x into y موجود ہے تو یہ equation کیا ہوگئی ہمارے پاس quadratic ہوگئی تو یہاں بھی equation 1 کو یاد رکھئے گا اگلی slide پہ ہم نے equation 1 کو استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کیا اس کو arrange کیا تھوڑا سا 3 x plus 2 y is equal to 2 x y تو میں نے اس کو نام دے دیا equation number 3 کا تو next slide پہ بچھو چلتے ہیں تو next slide میں ہم نے کیا کرنا ہے equation 1 سے پھر ویسے ہی x یا y کی value حاصل کریں گے جیسے question number 1,2,3 میں کیا تھا same ویسے procedure x یا y کی جس کی value آپ کو اچھی لگتی ہے جس کو دل کرتا ہے آپ اس کی value نکالنے اور equation 3 میں آپ put کریں گے اور اس کو پھر solve کرنا شروع کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیسے solution ہوگا اس کا ہاں جی equation from 1 یہاں سے میں نے y کی value حاصل کر دی بچھو y کی value آگئی 5 minus x اور اس کو میں نے نام دے دیا equation number 4 کا یہ میں نے y کی جو value ہے یہ put کر دینی ہے 3 میں اور 3 equation ہمارے پاس کیا تھی وہ تھی 3 x plus 2 y تو y کی جگہ put ہو جائے گا 5 minus x is equal to آگے ہو جائے گا 2 x into y کی جگہ پھر ہو جائے گا 5 minus 10 next year students آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ 2 کو اندر ان دونوں سے multiply کیا so this is 10 minus 2 x y is equal to 10 x ہو جائے گا اور minus 2 x square ہو جائے گا next آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جناب 3 x میں صرف minus 2 x نکلے گا تو باقی ادھر x بچ جائے گا یہ والا 10 as it is آ جائے گا یہاں پھر 10 x اور minus 2 x اس کو ہم نے کچھ نہیں کیا یہ ویسے کا ویسے لکھا رہا next یہ دونوں terms اٹھا کر ہم right left side پہ لے گئے 10 x ادھر جا کے minus 10 x ہو گیا minus 2 x ادھر جا کے plus 2 x is equal to کیا ہو گیا zero ہو گیا تو dual streams تھوڑا سا arrange کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 x minus 10 x plus x کریں گے تو minus 9 x بچے گا یہ plus minus 2 دفعہ لکھا گیا تو آپ نے ایکی دفعہ minus 9 x لکھنا ہے اور باقی پھر کیا ہو جائے گا plus 10 is equal to zero ہو جائے گا تو آگے اس equation کو ہم نے صیدہ کرنا ہے اگلی slide کے اوپر تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ equation ہمارے پاس quadratic بنی تھی minus 9 x تھا یہاں پہ تو اس کی ہم نے factorization کر لی 2 x minus 4 x minus 5 x plus 10 is equal to zero تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی factorization minus 9 بنا تھا پچھلی slide کے اوپر جو last step تھا minus 9 کو ہم نے mid turn اس کو break کر کے minus 4 اور minus 5 کر دے کیونکہ میں factorization کرنے جا رہا ہوں اس quadratic equation کی تو dear students next آپ لوگ نے کرنا یہ ہے یہاں پہ کہ ان دونوں میں سے first 2 times میں سے 2 x common لیں گے تو x minus 2 بچ جائے گا یہاں سے minus 5 common لیں گے تو یہ بچ جائے گا x minus 2 is equal to 0 next ہمارے پاس ہو جائے گا 2 x minus 5 into ہو جائے گا x minus 2 is equal to 0 پھر دونوں factors کو باری باری 0 کے equal رکھیں گے 2 x minus 5 کو بھی 0 کے equal رکھا اور x minus 2 کو بھی ہم نے 0 کے equal رکھ لیا تو یہاں سے ایک x کی value ہمیں حاصل ہوگی 5 over 2 دوسری x کی value کیا حاصل ہوگی 2 حاصل ہوگی اب ہم نے equation 4 بنائی ہوئی تھی اس کے اندر ان دونوں values کو one by one ہم put کریں گے یہاں پہ put ہوگا 5 minus x کی جگہ پہ 5 by 2 اور پھر y is equal to 5 minus x کی جگہ پہ 2 put ہو جائے گا بچھو یہاں پہ آپ درمیان میں line کر لیجئے گا جب آپ line کریں گے تو دو الگ الگ portion یہ شروع ہو جائیں گے ایک یہ اور ایک یہ والا portion شروع ہوگا تو یہاں سے آگے آپ نے اس کا LCM لینا ہے 10 minus 5 یہ بچے گا جی آپ کے پاس 5 over 2 اگلی سلائیڈ پہ آگئے ہیں یہ LCM لیں گے تو 10 minus 5 over 2 ہو جائے گا y is equal to 3 simplify کر کے result آ جائے گا so y is equal to ہو جائے گا 5 by 2 اور یہاں سے y کی value 3 ہی رہے گی تو اب آپ نے دو آرڈٹ پیئر بنانے ہیں جس میں پہلے آپ x کی value لکھیں گے پھر آپ y کی value لکھیں گے تو x کی value 5 by 2 تھی by chance y کی value بھی آپ کو کیا ملی 5 by 2 ملی تو یہ ایک آرڈٹ پیئر اس سائیڈ کا بنا دوسری سائیڈ میں x کی value ہم نے 2 لی تھی وہ 2 رہی اور y کی value ہمارے پاس کیا آئی تھی 3 آئی تھی تو 2,3 ہم نے ایک اور آرڈٹ پیئر بنا لیا اب اس کے بعد next ہم نے solution set لکھنا ہے تو solution set میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا first آرڈٹ پیئر ہو جائے گا اور پھر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس second آرڈٹ پیئر ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا answer بنے گا so this is the question number 4 question number 6 same as question number 4 ہوگا تو اس کو آپ نے اسنی steps کو follow کرتے ہو question number 6 dear students آپ لوگوں نے کرنا ہے next ہمارے پاس آگے چلیں گے جی اگلا question ہے question number 5 solve the following system of equation اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کونسی type کی question آرہی ہے بچو یہ ذرا complicated قسم کا question ہے میں نے کہا چلو ABC بچوں کو ذرا مشکل سی لگتی ہے تو چلو ABC ہم discuss کر لیتے ہیں کیونکہ ABC میں جمانہ پی نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ لوگ confused ہوتے ہیں تو بچو بہت آسان ہے ABC کے ساتھ solve کرنا question number 5 so یہاں پہ لکھا ہوئے x plus y is equal to a plus b اور a over x plus b over y is equal to 2 پہلی equation 1 ہے دوسری equation 2 ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ equation 2 کے ساتھ ہم نے کونسا عمل کرنا ہے کہ ہمارے پاس quadratic equation بن جائے جی جنات from equation 2 ہم نے کرنا یہ ہے کہ multiply both side by x y تو ہم both side کو x y سے کیا کریں گے multiply کریں گے تو جب both side کو x y سے multiply کریں گے تو result ہمارے پاس بنے گا x y into a over x plus x y b over y is equal to x y into 2 both side کو x y سے multiply کیا ساری cutting کے بعد یعنی x سے x cancel ہوا a y بچا y سے y cancel ہوا b x بچا 2 اس سے multiply ہوا تو result آ گیا ہمارے پاس 2 x y تو اگلے step میں دیکھتے ہیں کہ جاتا ہے کہ نہیں ہاں جا رہے جی تو یہاں پہ آگے ہو جائے گا ہمارے پاس x کو پہلے لکھیں گے b x plus a y is equal to 2 x y this is equation number 3 same جو question number ہم نے 4 کی ہے بچھو same اسی طریقے سے question number 5 ہم کرنے جا رہے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس a b c involved ہوا ہوا ہے تو next آپ نے کرنا کیا ہے equation 1 سے آپ نے x یا y کی value نکالنی ہے دیکھتے ہیں میرے لئے بھی surprising ہے کہ کون سی value ہوں مگلی slide پہ calculate کریں گے تو جہاں تک آپ note کر دیجئے تاکہ آگے آپ کا سلسلہ جب continue ہو جائے بچھو question note ضرور کرنا ہے ویڈیو کو pause کرتے رہیں اور question کو note کرتے رہیں بڑا لازمی جوز ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پوری ویڈیو complete دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے کوئی ایسی movie دیکھی ہے جس کی آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی لہٰذا یہ point آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے ساتھ ساتھ note کرنا ہے ویڈیو lectures کو ضروری ہوتا ہے next سلتے ہیں بچو اگلی slide پر question equation number 1 کو use کرتے ہیں دیکھتے ہیں equation 1 سے کیا حاصل ہو رہا ہے جی جناب میں نے y کی value حاصل کر لی x کو دوسری سائٹ پر لے گا x plus b minus x ہو گیا جی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو equation number 4 کا نام دے دیا اس کو ہم نے put کرنا ہے 3 کے اندر تو 3 equation کے اندر جہاں جہاں پر y تھا bracket لگا کر وہاں پر y کی value بچو put کر دی ہے اوکے تو یہ point آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ رہا ہے brackets کا ناستعمال کم کیجئے گا کوئی نہیں تھوڑی سی ink زیادہ لگ جاتی ہے don't you worry be happy آپ کے parents اتنی ink afford کر سکتے ہیں کہ ایک bracket لگانے کی جو ہے وہ afford کر سکتے ہیں تو اس لیے tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہاتھ اگر آپ کو تھکنے کی بات ہے کہ ملتب ہاتھ تھک جائے گا bracket لگانے سے تو خیر ہے دو لائنیں چھوٹی سی لگانے اتنا ہاتھ تھک بھی جائے گا تو کونسی بڑی بات ہے تو اس لیے میرا بچو brackets کو جہاں پر لگنا چاہیے وہاں پہ ضرور لگائیے جہاں پہ جو کام ہوتا ہے mathematics میں وہ کام ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آلس نہیں کرنی ونہ آپ کو question نہ غلط ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے bracket کے اندر y کی value یہاں بھی put کر دی اور right side میں بھی put کر دی تو اب next ہم نے کرنا یہ ہے کہ a square ہو جائے گا plus a b ہو جائے گا minus a x ہو جائے گا is equal to یہ بنے گا two a x plus ہو جائے گا two b x minus ہو جائے گا two x square تو dear students اب یہاں سے آگے ہم نے تھوڑی سی ردو بدل کرنی ہے ردو بدل کیا کرنی ہے x والی ساری term ایک طرف کرنی ہے x square کو بھی دوسری طرف لے جانا ہے یعنی ہمیں پہلے standard equation بنانی ہے تو بچھو یہ term جا کے minus ہو گئی یہ جا کے minus ہو گئی یہ جا کے کیا ہو گئی plus ہو گئی تو یہاں سے آگے یہ two x square کو آپ نے start میں لکھا اب ذرا تھوڑا سا محتاط ہونا ہے میرا خیال ہے کہ دو تین باتیں میں نے ایک اس step میں کر دی ہیں تاکہ میرے بچوں کو نہ زیادہ نہ لکھنا پڑے دیکھو کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ میں نے یہاں پہ یہ کیا کہ جناب minus two a x اور پھر minus a x دونوں کو ملا کر میں نے کیا لکھا بھائی minus three a x یہاں پہ کیا آگیا minus three a x ذرا خیال کیجئے گا بیچ میں ایک step آپ نے لکھنا ہے minus three a x اس کے بعد یہ minus two b x اور b x کو ایڈ کر کے صرف ہمارے پاس بچے گا minus b x کیا بچے گا یہاں پہ بچو minus b x بچے گا تو اب اس میں سے ہم نے کیا کیا کہ minus دونوں میں سے باہر common نکال کے bracket لگا دی اور ساتھ میں x بھی common لے لیا ہوپ کہ میرے بچوں کو سمجھ آگئی ہوگی بات ہے نا تو آپ لوگوں نے یہ point نوٹ کر لیا اس کے بعد بچو a square plus a b is equal to کیا لکھ دیا zero لکھ دیا جی point clear ہے مجھے لگتا ہے نہیں clear لکھ دینا چاہیے تاکہ بچے جو ہے نا confuse ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا کہانی ڈال دی ہے ہمارے ساتھ تو بچو یہ دیکھو minus two a x اور minus minus a x اور minus two a x دونوں add کر کے یہ بنے گا minus three a x اس کے بعد minus two b x اور plus b x یہ add ہو کے ہمارے پاس بن جائے گا minus b x تو اب یہاں سے ان دونوں میں سے minus بھی باہر common آ جائے گا اور x بھی باہر common آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک technical بات تھی اس technical بات کو آپ نے understand کر لیا تو dear friends یہ بات آپ لوگوں کو clear ہو گئی ہوگی اب آپ کو پتہ لگیا کہ یہ جو ایکویشن ہمارے صاحب نے اس وقت بنی ہوئی ہے so this is the standard quadratic equation تو standard quadratic equation بنا لی تو اس سے آگے آپ لوگوں نے factorization کرنی ہے یا quadratic formula لگانا ہے لیکن تو یہ تو a b لکھا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں factorize کرنا تھوڑا سا difficult ہو جائے گا ہوتی ہے اس کی factorization لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا difficult ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ پھر quadratic formula لہی use کر لیتے ہیں تو quadratic formula use کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے دیکھئے x square کے coefficient کو a کہنا ہے x کے coefficient کو بچو b کہنا ہے اور constant term کو مجھے کیا کہنا ہے c کہنا ہے تو یہاں سے آگے next میرے پاس quadratic formula میں نے use کرنا ہے اور quadratic formula کے اندر اگلی سلائیڈ پہ شوک کرنے جا رہا ہوں میں quadratic formula میں capital b capital a capital c لکھوں گا اس کی reason آپ کو پتا ہے کہ already question کے اندر a b c small a b c use ہو چکا ہے تو اس لئے مجھے formula capital کے ساتھ use کرنا ہے تو dear students آپ نے یہ values put کی یہ minus as it is رہا b کی جگہ پہ یہ value put ہو گئی plus minus under root b کی جگہ یہ value put ہو گئی minus 4 into a into c over 2a تو formula calculate کرنے کے تو ما شاء اللہ اب آپ لوگ expert ہو چکے ہوئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو اتنا پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارے فرائز میں شامل ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو solve کر کے دکھانا ہے تو انشاءاللہ پورا solve کر کے دکھائیں گے ہاں جی بچو سب سے پہلے تو minus اور minus کو ہم نے کیا کر دیا plus کر دیا اس کے بعد plus minus ہو چکا اور next ہم نے کیا جی under root یہ minus کا square plus ہو چکا اور 3a plus b whole کا square آ گیا 4 2s are a to y into y a square plus a b over ہو جائے گا ہمارے پاس 4 تو dear students اگلے step میں کیا ہونا چاہیے بھائی اگلے step میں اس کا square open ہونا چاہیے تو 3a کا square کیا ہو جائے گا 9a square plus ہو جائے گا b square پھر plus ہے بیچ میں تو plus لگا کر 2a b لکھیں گے تو 6a b ہو جائے گا 2a b تو لکھنا ضروری ہوتا ہے نا تو اگر plus ہے تو بیچ میں plus 2a b ہو جائے گا minus ہے پھر minus 8 اندر اس سے multiply ہوگا so this is minus 8a square minus 8a b ہو جائے گا over ہو جائے گا 4 تو dear students اب دیکھیں ذرا calculation کیا ہوتی ہے ماشاءاللہ plus minus کے تو آپ expert ہیں 9a square میں سے minus 8a square ہوگا تو باقی کیا بچے گا a square بچے گا b square آ جائے گا اور پھر 6a b minus 8a b تو result کیا بنے گا بچھو minus 2a b بنے گا تو اب یہاں سے آگے آپ نے ایک اور point بڑا interesting ہے جس کو دیکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ والا حصہ آپ دیکھ رہے ہو یہ والا حصہ یہ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے so care بن رہا ہے کس کا a minus b hole کا so care یعنی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ a minus b hole so care یہ so care complete کریں گے so care root کے اندر یہ ہوگا so care کے اندر so care root complete کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں cutting کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی تو یہاں سے چلتے ہیں یہ اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس آگے result آنے جا رہا ہے جی جی بچو یہاں پہ so care complete کر کے لکھا اب ہم نے so care root کو کیا کر دینا کیونکہ یہ پوری bracket کے اوپر so care ہے بچو درہ نوٹ کرنا بیچ میں a minus b ہے اور پوری bracket کے اوپر so care ہے تو اب ہم so care سے so care root کو cut out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ so care cut out ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس a minus b تھوڑا سا گنجا ہو گیا گنجا ہونے کے بعد یہ result آگیا اور یہاں پہ ہو جائے گا minus a plus b over 4 to as this چلتا جا رہا ہے تو یہاں پہ بچو b سے b کیا ہو رہا ہے cancel ہو رہا ہے 3 a plus a 4 a ہو جائے گا 3 a a minus 2 a b plus b کیا 2 b آ گیا next step میں 4 سے 4 کیا ہو بچو cancel ہوا اور یہاں سے ہم نے 2 کو باہر common نکالا اور پھر 2 سے 4 کو cut کیا یہاں پہ اکثر بچے غلطی کر لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 2 کو ایسے direct کار دیا ایسے نہیں کرنا بلکہ اس میں کرنا یہ ہے کہ 2 کو پہلے آپ نے باہر common نکال ہے اور نیچے 2 بچے گا تو اب یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے ہاں جی بات کلیر ہو گئی بچو تو ہم نے x اور y کی ویلیوز حاصل کر لی ابھی ہمارا question یہاں پہ complete نہیں وہ اچھا خاصا question ہے ابھی ہماری equation 4 تھی جس میں y کی value 4 تو پہلی x کی value ہم نے a put دیا تو minus a ہو گیا a سے a cut گیا باقی y value b b بچ گئی یہاں پہ a plus b اور minus x کی جگہ پہ دوسری x value a plus b y 2 نکالی ہوئی ہم نے put کر دی اب یہاں سے آگئی یہ تو cut ہونے کے بعد simple اس کے نیچے ہم یہاں پہ دیکھیں لکھتے ہیں is equal to اس کے نیچے one ہے اس کے نیچے بھی one ہے تو lc کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے جب دونوں کے نیچے lc 1 ہے تو 2 a سے multiply ہوگا 2 a پھر 2 b سے multiply ہوگا plus ہو جائے 2 b اس کے بعد minus یہ طرح سے بچو ہم نے اس کا lc لیا اور یہ کچھ result ہمارے سامنے شو ہوا اور ultimately یہ ہم یہاں اس output پر پہنچے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بات clear ہو گئی ہوگی تو نیکس چلتے ہیں جی اگلے step پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوا ہاں جی بچو اگلے نیکس ایکس کی ویلیو ہم نے اس حصے میں a نکالی تھی اور y کی ویلیو کیا آگئی b آگئی تو یہ order پیار ہم نے الہدہ بنا لیا اور اس کے بعد اس حصے میں ادھر والا حصہ ہے اس میں x کی ویلیو a plus b by two calculate کی تھی وی کی وی وی اس کی practice کرنی ہے تو اس lecture کے اندر ہم نے 3 question discuss کی question number four question number five question six آپ کی assignment کی چھوڑا تو یہ آپ لوگو نے خود complete کرنا ہے بہت ایزی ہے question number four کی طرح ہے ہو کہ آپ انشاءاللہ کر لیں گے next lecture میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ